اگر میں آپ سے سوال پوچھو کہ نٹراز پینسل اور افسرہ پینسل میں سے کونسی کمپنی بڑی ہے اور بہتر پینسلز بناتی ہے تو آپ میں سے کچھ کا انصر ہوگا نٹراز اور کچھ کا انصر ہوگا افسرہ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چاہے آپ کا انصر نٹراز ہو یا افسرہ آپ دونوں ہی کیسز میں گلت ہیں کیونکہ نٹراز پینسل اور افسرہ پینسل دو الگ الگ کمپنیز ہیں ہی نہیں یا ایک ہی پیرنٹ کمپنی ہندوستان پینسلز کی دو الگ الگ برینڈ ہیں اب سوال آتا ہے کہ جب ہندوستان پینسلز کو پینسلز ہی بنانی تھی تو دو الگ الگ برینڈز کیوں بنائے ایک ہی برینڈ کے انڈر پینسلز کیوں نہیں بنائیں ہم ہمیشہ اپنی ویڈیو سے آپ کی نولج بڑھاتے ہیں اسی لئے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا نائنٹی فیفٹی ایٹ میں نٹراز پینسلز کو ایک سستی اور ٹکاؤ پینسلز کی فارم میں مارکٹ میں لانچ کیا گیا تھا لانچ ہونے کے کچھ ٹائم کے اندر ہی نٹراز پینسلز ہر چھوٹے بچے کی پہلی پسند بن چکی تھی لیکن ابھی بھی کچھ بچے نٹراز کی جگہ مہنگی پینسلز خرید رہے تھے کیونکہ ان کے پیرنٹس سوچتے تھے کہ مہنگی چیز ہی اچھی ہوتی ہے اسی لئے نائنٹی سیونٹی میں انہوں نے اپسرا کو ایک پریمیم اور مہنگی پینسلز کے فارم میں مارکٹ میں لانچ کر دیا آپ کی فیفرٹ پینسلز کونسی ہے نٹراز یا اپسرا کمنٹ میں ضرور بتائیں